عوض بلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس ہاو آر یو ای ہوپ ٹیو آر فائن دیر سٹوڈنٹس می نیم ہے شاہر بیٹی اینڈ یو آر واشنگ شاہر بیٹی یوٹیوب چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں آج کی اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں آپ کو نائنٹ کلاس کا یونٹ سکس جو کہ ہے دا قائرز ویجن اینڈ پاکستان اس کو جو کہ ہے یونٹ سکس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو نائنٹ کلاس اور ٹینت کلاس کی جو انگلش ہے ان دونوں کا جو یونٹ سکس ہے وہ آپ کو کروں کا تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں شروع کرتا ہوں نائنٹ کلاس کا جو یونٹ سکس ہے جس کا نام ہے دا قائد ویجن اینڈ پاکستان قائد کا تصور اور پاکستان تو اس کا پیراگراف نمبر ون ہے دیورنگ دا ارلی اینڈ ڈیفکل ٹائمز آف پاکستان ایمرجنس قیام پاکستان کے ایمرجنس کے ایمرجنس کا میننگ یہاں پہ جو ہے وہ نمائیہ لکھا ہے لیکن یہ نمائیہ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے قیام قیام پاکستان کے ابتدائی اور مشکل دنوں میں قائد عظم محمد علی جنہ undertook the country white tour قائد عظم محمد علی جنہ نے ملگیر دورہ کیا he aimed at raising people's spirit اور اس دورے کا مقصد تھا لوگوں کی جو spirits ہیں جو جذبے ہیں ان کو بڑھانا تو آپ نے فرمایا do not be overwhelmed with the enormity of task کام کی کسرت سے آپ نے پریشان نہیں ہونا مغلوب نہیں ہونا he said in a speech at lahore لہور میں speech کرتے ہوئے تکریر کرتے ہوئے آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ آپ لوگوں نے کام کی کسرت سے پریشان نہیں ہونا there are many examples in the history of young nations نئی بننے والی قوموں کی جو تاریخیں ہیں جو تاریخ ہے وہ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے building themselves by sheer determination and force of character جنہوں نے آپ نے آپ کو مضبوط کیا آپ نے آپ کی تعمیر کی محض محض عظم اور کردار کی طاقت سے you are made of sterling material آپ امدہ تخلیق کیے گئے ہو آپ کا جو مادہ ہے وہ بہت خالص ہے and second to none اور کچھ نہیں ہے یعنی آپ عظیم لوگ ہو keep up your moral اور اپنے حوصلے بلند رکھو do not be afraid of death اور مور سے نہیں ڈارو we should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا بہادری سے پاکستان اور اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے do your duty and have faith in Pakistan پاکستان اپنے فرائز انجام دیتے رہو اور پاکستان کے اوپر یقین رکھو it has come to stay یہ بن کے رہے گا paragraph number two ہے the entire journey of the great leaders struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent برسگیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے کوشش کا یہ تمام سفر کوشش کے لیے کاریعظم محمد علی جنہ کا یہ تمام جو سفر ہے وہ مبنی تھا was based on یعنی مبنی تھا اس کا مرکز و محور تھا on the pivot of the Muslim unity مسلمانوں کا اتحاد and the oneness as a nation اور قومی وحدنیت he talked about Pakistan in such a clear terms of Pakistan کی بات اتنے واضح الفاظ میں کرتے تھے that even a common man could understand it کہ ایک عام فہم رکھنے والا جو آدمی ہے وہ بھی اس کو امدگی سے سمجھ لیتا تھا we are a nation ہم ایک قوم ہیں he affirmed three years before the birth of Pakistan تخلیق پاکستان کے تین سال پہلے تخلیق پاکستان سے تین سال پہلے آپ نے فرمایا ہم ایک قوم ہیں with our own distinctive culture اور ہمارا ایک جداغانہ نمائیہ ایک ثقافت ہے and civilization تہذیب ہے language and literature زبان اور عدب and art and architecture art and architecture fun اور fun تعمیر names and nomenclature ہمارے نام اور نام رکھنے کی جو ترتیب ہے sense of values and proportion ہمارا احساس اقدار اور احساس تناسب legal laws ہمارے قوانین and moral codes اور اخلاقی ذابطے customs روایات and calendar اور تقویم history and tradition اور روایات تاریخ اور روایات aptitude ذہنی روجان and ambitions اور خواہشات انہیں آپ نے فرمایا کہ ہم ہر طریقے سے ایک جداغانہ قوم ہے اس میں ہماری تہذیب بھی آ جاتی ہے ہماری ثقافت بھی آ جاتی ہے language بھی آ جاتا ہے literature ورد بھی آ جاتا ہے فن تعمیر نام نام رکھنے کے سینس ترتیب فیرست احساس اقدار تناسب قوانین ضابط اخلاق تقویم history روایات سب کچھ ہر لحاظ سے ہم ایک ہے جداغانہ قوم ہے in short we have our own distinctive outlook of life قصہ مخصر یہ ہے کہ ہمارا زندگی کے بارے میں جو نکتہ نظر ہے وہ دوسروں سے بالکل مختلف ہے پیارا گرفت نمہ ثری ہے the ideology of Pakistan was based on the fundamental principle نظریہ پاکستان جو تھا وہ اس بنیادی جو اصول ہے اس کے اوپر مبنی تھا that the Muslims are an independent nation کہ مسلمان جو ہیں وہ ازاد قوم ہیں any attempt to merge their national and political identity اور ایسی کوئی بھی کوشش جس میں ان کی سیاستی اور قومی شناخت کو ضم کرنے کے کوشش کی جائے گی will be strongly resisted اس کی سکتی سے مضاحمت کی جائے گی اس سے سکتی سے نمٹا جائے گا پیارا گرفت نمبر فور ہے کاریانزم was a man of strong faith and belief کاریانزم مضبوط ایمان اور عقیدے کے مالک تھے he firmly believed that the new emerging state of پاکستان based on the Islamic principles کے نئی بننے والی ریاستے پاکستان جو اسلامی قوانین کے اوپر مبنی ہوگی would reform the society as a whole وہ معاشرے کی مجموعی طور پر اصلاح کر دے گی in his ید میسیج اور اپنے اید کے پیغام میں جو آپ نے سپٹیمبر 1945 1945 کو دیا تھا کاریانزم سیڈا آپ نے فرمایا اسلام is a complete code اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے regulating the whole مسلم society جو پورے مسلم معاشرے کو منظم کرتا ہے every department of life اور زندگی کے ہر شعبے کو منظم کرتا ہے collectively and individually اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر last paragraph paragraph number five today the kairz pakistan is facing numerous challenges آج kairz کا پاکستان بے شمار مسائل میں گھرا ہوا ہے we have forgotten how much struggle the muslims had made under the dynamic leadership of kairz محمد علی ہم بھول چکے ہیں کہ پرسغیر کے مسلمانوں نے قائد عظم محمد علی جنہ کی ایک مضبوط اور متحرق یادت میں کتنی عظیم کوشش کی تھی پاکستان کو بنانے کے لئے we can overcome our present difficulty by following the kairz motto اور ہم اپنے موجودہ مسائل کے اوپر قابو پاس سکتے ہیں قائد عظم کے اس ذریع اصول کے اوپر کاربند ہو کر جو کہ ہے faith unity and discipline ایمان اتحاد and نظم we can make our nation strong by remembering his advice to the youth اور ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کر سکتے ہیں قائد عظم کی اس نصیت کو یاد کر جو انہوں جوانوں سے کی تھی آپ فرماتے ہیں it is now up to you to work work and work اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کام کریں کام کریں اور صرف کام کریں and we are bound to succeed اور کام یابی ہمارے قدم چھومے گی جی تو ڈیر سوڈنٹس اب ہم شروع کرتے ہیں ٹینتھ کلاس کا جو جو جنر سکس ہے جس کا عنوان ہے ٹیلی ویجن ویس نیوز پیپر یعنی ٹیلی ویجن با مقابلہ اخبارات پیراگراف نمبر ون ہے نیوز کوریج اوہ ٹیلی ویجن is different from ریڈنگ نیوز پیپر ٹیلی ویجن کے اوپر خبروں کی اشارت جو ہے وہ اخبار پر خبریں پڑھنے سے مختلف ہے نیوز پیپر پر پرائمیلی اسٹیبلش ٹو کور دا نیوز نیوز پیپر اخبارات بنانے کا بنیادی مقصر یہ تھا کہ یہ خبریں پہنچائیں گے اور بعد ان میں تفریح اس کا اضافہ کر دیا دوسری طرف تیلیویجن جو بنیادی طور پر اسے لیے بنایا تھا کہ یہ تفریح فراہم کرے گا اور پھر یہ خبر پنچانے کا محصر بن گیا آج ٹیلیویجن کے اوپر خبر دینے کا عمل ہے یعنی جو ٹیلیویجن ہے وہ ایک طاقتور حریف بن گیا ہے مد مقابل آگیا ہے اخبار ات کے دو بوت آف دیز میڈیم کور دا نیوز افیکٹیولی اگرچہ یہ دونوں جو ذرائع ہیں یہ خبر کو امدگی کے ساتھ اس کی اشارت کرتے ہیں اس کو کور کرتے ہیں دیر آر ڈسٹنکٹ ڈیفرنس 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 اور جس طرح وہ خبر لوگ جب ہم اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار ہم سے تقاضی نہیں کرتا کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھیں اور خبریں پڑھیں بیزی پیپل میں ریڈ بیزی پیپل میں ریڈ دا نیوز پیپر اینی ٹائم آف ڈیفرنس مصروف جو لوگ ہیں وہ دن کی کسی بھی حصے میں اخبار کا مطالعہ کر سکتے ہیں وہ ان خبروں کو جلدی یعنی صبح پڑھ سکتے ہیں جو ان کے لئے بہت عام ہیں یعنی صبح ان نظروں کو پڑھ سکتے ہیں جو ان کے لئے امپورٹنٹ ہیں اور پھر اخبار کا اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں یا تو وہ باقی خبریں بس میں ویٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا پھر ویگن کے اندر ہیں اور اس میں بھی وہ انتخاب کر سکتے ہیں کہ کس خبر کو پڑھنا ہے اور کس خبر کو حضف کرنا ہے یعنی کہ چھوڑنا ہے یعنی وہ خبر جس میں ان کا دلچسپی نہیں ہے اس کو وہ چھوڑ سکتے ہیں پیراغرف نمبر تھری ہے ٹیلی ویجن on the other hand requires its viewers to be at a certain place تاہم ٹیلی ویجن جو ہے وہ ناظرین سے یہ تقاضی کرتا ہے کہ وہ اس کی خبریں دیکھنے کے لیے ایک مخصوص جگہ پر بیٹھے ہوں چھوڑا ہے ایک خاص دیکھ دیکھ سکتے اور سن سکتے ہیں جب وہ کام کر رہے ہوں چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھوڑا ہے ٹیلی ویجن کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے زیل میں یہی خیال آتا ہے کہ ٹیلی ویجن کا مطلب ہوتا ہے تفریح اگر ہمارے پاس فارغ وقت ہو تو ہم دن کے کسی بھی وقت میں یا رات کے کسی بھی وقت میں خبر سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں یہ تمام واقعات کی جو خبر ہیں ان کو براہ راست بھی نشر کرتا ہے جو بندہ ٹیلی ویجن پر خبریں سن پسند کرتا ہے اس کے لئے اسے زبان میں مہارت حاصل کرنا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ ٹیلی ویجن کے اوپر جو بھی خبر آتی ہے وہ سمی بھی ہوتی ہے اور بسری بھی ہوتی ہے پرسن بھی بیسک نالج آف براڈ کس لینگویج بھی ایبل تو ویو ان ان ایڈرس ٹیلی آدمی جس کے پاس عام سا فہم ہو نشریاتی زبان کا وہ اس خبر کو سن بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے ان کمپیریزن اور اگر اس کا موازنہ اخبار سے کیا جائے دا ریڈر اخبار پڑھنے کے لیے زبان میں مہارت کا ہونا ضروری ہے تا کہ ہم اس خبر کو اچھ ترکے سے سمجھ سکیں پیراگراف نمبر فائیو ہے اگرچہ جو ٹیلی ویجن ہے یہ ہمیں تازہ ترین جو تصاویر اور خبریں ہیں وہ فرام کرتا ہے نیوز پیپر لیکن جو اخبار ہے وہ زیادہ تفصیلی اشات کرتا ہے ایڈیٹوریلز اداریے اور کولم نویس وہ ہمیں اخبارات کے ذریعے اپنے جو تجزیہ ہیں ماہرانہ جو تبصرے ہیں اور تجزیہ ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں کہ ہم دیجست سولی ایز رید دیم اور ہم ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو ایک دن میں ایک زیادہ اخبار پڑھنے کو پسند کرتے ہیں سو ایسے سو ایسے سو ایسے سو ایسے سو 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 ایک سو سو ایسے مختلف انگل سے دیکھ سکے اور اس کی صداقت کو جانچ سکے ریڈرز کیونکھ فیڈ بیک آرٹیکلز بی رائٹنگ ٹو دا فورم پیجز اور تبصرے والے پیجز کی اوپر جو جو نکتہ نظر ہے وہ لکھ کر اس کے اوپر پیج کر سکتا ہے لیکن جو ٹیلی ویجن کے ناظرین ہوتے ہیں وہ اپنے جو فیڈ بیک جو تبصرے ہیں وہ نہیں کر دے سکتے کیونکہ خبریں بڑی تیزی سے جا رہی ہوتی ہیں لازٹ پیراگراف ہے پیراگراف نمبر سکس ایچ میڈیم ہز سٹرنٹ ہر میڈیم کے اپنے فائد ہیں دے دے ادھر ڈاز نٹ اور وہ فائد دوسرے میں نہیں ہے ایچ میگس اس ایچ میگس یوز اف سٹرانگ پوائنٹ دے ادھر لیڈ ہر ایک کے حق میں بہت سے مصبت پہلو ہیں جو دوسرے میں نہیں ہے ٹیلیویین نیوز is like having a fast food میل ٹیلیویین پہ خبر سننے ایسی ہے کہ جیسے ہم تیکھے مثالوں والا کھانا کھا رہے ہوں ویر ایز ریڈنگ نیوز پیپر is like having a 10 course دنر اور اخبار پہ خبر پڑھنا ایسی ہے کہ جیسے ہم گھر کی پکے مختلف کھانے کھا رہے ہوں the ideal seems to be اور بہتری the ideal seems to be اس میں جو مثالی چیز وہ یہ ہے if one has the time کہ اگر ہمارے پاس time ہو to both read the news and watch it on ٹیلیویین تو مثالی طریقہ یہ ہے کہ ہم خبر اخبار پہ پڑھیں اور اس کو ٹیلیویزن پر دیکھ لیں اس کے ساتھ شاہر بٹی کو اجازت دی جئے اللہ حافظ